موت کسی بھی وجہ سے آئے درسٹری اور ڈراما انڈسٹری کا ایک بڑا نام تھے انہیں لولی وڈ کا امیتاب بچن بھی بانا جاتا تھا خوبصورت ہیروز میں ان کا شمار ہوتا تھا اور انہوں پشتو اردو پنجابی فلموں میں کام کیا لیکن لولی وڈ کی فلموں کی گرتے ہوئی صورتحال کو دیکھ کر اظہار قاضی نے خود ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور ریل سٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہو گئے ان کی چار بیٹیوں اور ایک بیٹا تھا یہ اپنی زندگی میں کافی مطمئن تھے تاہم سن 2007 میں اپنی سالی کی شادی کے فنکشن میں اگانہ گا رہے تھے کہ جب انہیں دل کا شدید دورہ پڑا یہ دورہ اس قدر شدید تھا کہ صرف دو گھنٹے بعد ہی اظہار قاضی کی موت واقع ہو گئے حسان قاضی کے تعلق پی ٹی وی کوئٹا سینٹر سے تھا اور یہ اپنے خوبصورتی کی وجہ سے کافی مشہور تھے انہوں نے ڈراما خالی حال سے اپنے قریر شروع کیا انہیں ادھاکاری کا بے انتہا شوق تھا جب انہیں دل کی تکلیف ہوئی تو یہ کراشی شفٹ ہو گئے اور یہیں ان کا علاج چلتا رہا تاہم ایک روز اچانک انہیں دل کا شدید دورہ پڑا جس کے بعد یہ جامبر نہ ہو سکے ادھاکار سلیم ناصر سے لوگوں کو بہت محبت تھی آنگن ٹیڑا اور انکہی کامیابی میں ان کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا ان کا آخری ڈراما جانگلوز تھا انہوں نے اپنے قریر میں کم کام کیا لیکن جتنا کیا یادگار کیا سلیم ناصر کی عمر صرف پنتالیس برس تھی اور ابھی انہیں بہت کام کرنا تھا لیکن سن انیس سو نواسی میں انہیں دوپہر کے وقت دل کا شدید دورہ پڑا انہیں فوری طور پر اسبطال منتقل کیا گیا لیکن ابھی میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع بھی نہ ہوا کہ سلیم ناصر دنیا سے چلے گئے مہین اختر کی ناگہانی موت ایک ایسا واقعہ تھا جس نے نا صرف میڈیا انڈسٹری کو سوگوار کیا بلکہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں وہ لوگ بھی شامد تھے جن کے زندگی میں مہین اختر کی وجہ سے چراک جل رہے تھے ساٹھ سال کے عمر میں اچانک ہی مہین اختر کا دل بند ہو گیا کہا جاتا ہے کہ مہین اختر سگرٹ بہت پیتے تھے اور کئی فنکار انہیں اس پاس سے ٹوکتے تھے تاہم سگرٹ ہی ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوئی اور دل کا اچانک دورہ ان کی موت کا سبب بن گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا